بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورہ یاسین کا ایک دن کا عمل کوئی حاجت باقی نہ رہے ایک ہی دن میں ہر مراد پوری ہوگی یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی خالی جھولی بھر جائے گی اگر آپ اس ترتیب سے پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور دری مراد پوری ہو جائے گی سورہ یاسین کے بارے میں چند فضائل بتاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو حدیث پاک میں ہے کہ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کے لئے دس قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے آخرت کے لئے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ ماف ہو جاتے ہیں لہٰذا سورہ یاسین کو یاد کریں انشاءاللہ آپ اس کی برکات دے کر خود فیضیاب ہوں اور انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ نماز اثر ادا کر لیں تو جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے تین تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے پھر درمیان میں سورہ یاسین کی آیت نمبر اٹھاون اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سلام کہلایا جائے گا انہیں رب رحیم کی طرف سے آپ نے اس آیت کو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی آپ اللہ تعالی سے جو بھی مانگیں گے فوراں مل جائے گا آپ یہ عمل اپنی کسی بھی جائز حاجت مراد کو پورا کرنے کے لیے یہ خاص وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اسی ایک آیت کو اگر آپ چودہ سو انہتر مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کا کوئی کام جو رکا ہوا ہے پورا نہیں ہو رہا ہے اگر کسی کام میں غیبی مدد آ جائے اور اگر وسائل نہیں ہیں تو یہ عمل اسی آیت کو اگر اسی تعداد میں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا رکا ہوا کام پورا ہو جائے گا اور ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی آپ نے یہ وظیفہ اثر کی نماز کے بعد کسی بھی حاجت پریشانی کو دور کرنے کے لیے تین سو ساٹھ مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی پوری ہو جائے گی اس عمل کو صدق جاریہ سمجھ کے لازمی دوسروں کو بھی بتائیں